اسلام علیکم آج اپنے بین بھائیوں کے ساتھ سوجی کی حلوے کی بہت مزے دار ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ویسے تو سوجی کا حلوہ تقریباً سارے لوگ بنائی لیتے ہیں لیکن دانے دار سوجی کا حلوہ بہت کم لوگ بنانا جانتے ہیں کمپلیٹ گائیڈ کروں گی کہ دانے دار سوجی کا حلوہ کس طرح بنایا جاتا ہے تو پلیس ویڈیو کو فل واج کیجئے تو چلے جی اللہ کا نام لے کر اپنی یہ مزے دار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم یہ زبردست سوجی کا حلوہ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت پڑھنی ہے وہ ہے سوجی سوجی میں لے رہی ہوں اس کٹوری سے دو کٹوریا میں سوجی لے رہی ہوں کوئی بھی ایک برطن سیٹ کر لیجئے جب آپ لوگوں نے سوجی بنانی ہو کیونکہ باقی ہم نے سارا ناپ تول پھر اسی برطن سے ہی کرنا ہے جو چاہے آپ اس کے لیے کپ کی پہمائش کر لے یا کوئی کٹوری لے لیجئے پرفیکٹ حلوے کی ریشو بتا رہی ہے اپنے بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو فل واش کی تو انشاءاللہ دانے دار زبردست حلوہ آپ لوگوں کا فرس ٹائم تیار ہوگا نہ ہی اس میں چپ چپاہٹ ہوگی اور ایک ایک دانہ اس کا الگ ہوگا اور خوشبو بھی بے مثال ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بین بھائی ویڈیو کو فل واش کیجئے اور اپنے بین کو پلیز سپورٹ بھی کر لیجئے مجھے اس ویڈیو پہ سب بین بھائیوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے بین بھائی مجھے لازمی سپورٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے لے لیے سوجی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم اس کے لیے پانی گرم کریں گے سوجی کے لیے دو کٹوریاں میں نے اس کٹوری سے لے لیتی سوجی اور اسی سے ہی ہم نے پانی ناپنا ہے ایک کٹوری کے لیے ہمیں پانی کی جو مقدار ہے وہ ہم نے رکھنی ہے تین کٹوریاں تو میں اس برتن میں اب ڈال دوں گی چھے کٹوریاں پانی یعنی چھے اس کپ سے ہم چھے کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ایک کپ کے لیے تین کپ پانی استعمال ہوتا ہے کچھ لوگ حلوے کو سوجی کو دودھ میں بناتے ہیں اور کچھ لوگ پانی میں یہ جو آج کی ریسپی ہے یہ میں بنا رہی ہوں پانی سے تو یہ میں نے لے لیے چھے کٹوری پانی اور اب اس پانی میں میں ڈال رہی ہوں چار سبز الائچی اس پانی کو اب ہم چھولے پہ رکھ لیں گے اور پانی کو اب ہم کریں گے گرم تو یہ میں نے ڈرائی فروٹ بھی لیے اور باقی چیزیں جیسے جیسے ہم ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اب ہم پانی کو رکھ لیتے ہیں چھولے پہ گرم کرنے کے لیے تو چلتے ہیں اب چھولے کی طرف اب یہاں پہ ایک برتن لے لیجی جس برتن میں بھی آپ لوگوں نے حلوے کو بنانا ہو اس کے بعد جس کٹوری سے آپ لوگوں نے سوجی کو ناپا ہے اسی کٹوری سے اس میں ڈالنا ہے گی لیکن اگر ہم ملٹ کیا وہ پگلاوہ گی نہیں ڈالیں گے ویسے بھر کے کٹوری ڈالیں گے تو وہ ہو جائے گا زیادہ پہلے گی کو پگلا لیجئے پگلانے کے بعد آپ لوگوں نے ناپنا ہے اب میں نے دو کٹوریاں سوجی کی لیے تو اسی طرح ہم نے برابر جتنی سوجی اتنا ہی گی جاتا ہے اس میں اگر کوئی بین بھائی گی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو وہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں دو کٹوری پہلے ڈیٹ کٹوری ڈالیں گے آدھی کو ہم بچا لیں گے دو تین چمچ اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے تو دو کٹوریوں کے لگ بھگ ہم اس میں ڈال دیں گے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اور دوسرا بھی میں ڈال دوں گے لیکن پورا نہیں توڑا سا اس میں سے میں بچا لوں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ گی کو پہلے بہت اچھے طریقے سے ہم نے گرم ہونے دینا ہے یاد رہے کہ اگر تھنڈے گی میں یا آئل میں سوجی ڈالیں گے تو سوجی ہماری بلکل بھی نہیں پھولے گی اور سوجی میں ہوگی چپ چپاہٹ دانے دار ہماری سوجی نہیں بنے گی اور نہ ہی سوجی سے بہت اچھے طریقے سے گی یا آئل نکلے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سوجی کا آئل کا گی کا تیز گرم ہونا ضروری ہے تو اب ہم نے انتظار کرنا ہے کہ آئل ہمارے بہت اچھے طریقے سے گرم ہو جائیں تو چیک کرنے کے لئے پہلے توڑی سی ایک چھوٹکی ہم سوجی اس میں ڈال دیں گے کہ آئل گی ہمارا صحیح سے گرم بھی ہوا ہے کہ نہیں ایک منٹہ بھی مزید گرم ہونے کی ضرورت ہے جب صحیح گرم ہو جائے تو اس میں ببل بننے لگ جاتے ہیں تو چلے جی گی بہت اچھے طریقے سے گرم ہو گیا اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ سوجی دے کے اتنا ہی گرم ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں ہستہ ہستہ چمچلا کے اس کو مکس کریں گے چولے کی آنچ ہماری درمیانی ہے کیونکہ اب ہم نے اس کو روست کرنے بہت زیادہ اب ہماری آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے نہیں تو خوشبو آنے سے پہلے ہی ہماری جو سوجی ہے جل جائے گی اور صحیح طریقے سے پکے گی نہیں تو پھر اس کا دانا بھی صحیح نہیں بنے گا سوجی کو ہم نے تب تک بوننا ہے جب تک سوجی سے خوشبو نہ آنے لگ جائے جب سوجی سے خوشبو آنے لگ جائے تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ لوگوں کی سوجی بھون چکی ہے پھر ہم اس میں باقی چیزیں ساتھ ساتھ ڈالیں گے یاد رہے کہ ابھی میں نے چینی کا استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے بھی ابھی چینی نہیں ڈالنے اس میں توڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم میں اس میں بیسن بھی ڈالیں گے ایک چمچ یہ دیکھیں سوجی نے توڑا توڑا سا کلر چینج کرنا شروع کر دیا یہاں پر اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بیسن سکہ ڈالیں گے پانی شانی نہیں ڈالیں گے بیسن کو بھی ہم نے اس کے ساتھ روست کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے یہ ڈرائی فروٹ میں ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈرائی فروٹ بھی الگ ہم نے نہیں روست کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم روست کر لیں گے ایسے ٹائم ضائع ہوتا ہے جی ساری چیزیں الگ الگ روست کرنے میں جب سب نے روست ہی ہونا ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں بیسن ڈالنے سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کا دانہ نہیں چھپکے گا ساتھ اور خوشبو مزید بہتر ہو جائے گی تو بس بیسن اس لئے ڈالتا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بڑا زبردست ہو جاتا ہے بیسن کے استعمال لازمی کیجئے بیسن کو پلیس کپ نہیں کرنا یہاں پر سوجی کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا زافرانی ہو گیا لائٹ لائٹ سا یلو کلر ہو گیا سے پہلے زیرو پہ کرنا ہے اور پانی ہم توڑا توڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے تو ہب میں اس میں بلکل توڑا توڑا کر کے پانی ڈالنے لگیوں بسم اللہ رکھمان روحیم یہ دیکھیں اسی طرح ہلکا ہلکا سا چھٹا لگانے پہلے اب انتظار کر لیں گے تاکہ یہ جاک تھوڑا سا بیٹھ جائیں بسم اللہ رکھمان تو پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تب بھی ہمارا ایسے دانے دار اور زبردست تھا ہلوہ ہوگا تیار ایک ساتھ اگر پانی ڈال دیں گے تو چپ چپا ہٹا جائے گی اس کا دانہ ساتھ چپاک جائے گا بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے کہ پہلے ہم نے ایک ایک گون ڈالا تھا اور اب ہم آدھا پانی ڈال دیں گے اس میں اس کے سوکنے کا انتظار کریں گے پھر دوسرا پانی ڈال دیں گے اس عمل کو کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہمیں لگ سکتے ہیں پھر ہمارا یہ زبردست خلوہ ہوگا تو چینی کا اب ہم نے استعمال اس میں نہیں کیا تو ایسے ساتھ سا ڈالتے جائیے توڑا توڑا کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سوجی ہوگئی ہماری بہت اچھے ترکے سے بھول گئی ایک ایک دانہ سوجی کا الگ ہے اب ہم نے اس کے اوپر چینی ڈالنی چینی میں نے جس کٹوری سے میں نے سوجی نہ پی تھی اسی سے ہی میں چینی لے رہی ہوں یعنی اگر آپ لوگ کو کی ایک کلو سوجی ہے تو چینی بھی ایک کلو ہی اس میں جائے گی اور اسی طرح اگر آدھا کلو ہے تو آدھا کلو یعنی جتنی سوجی ہوتی نہیں اس میں چینی نے جانے اور اب ہم اس میں آشتہ آشتہ سے مکس کر دیں گے مجھے برطن چینج کرنا پڑے گا برطن چھوٹا لگ رہا دیکھتے ایزی لی مکس ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں برطن چینج کر دوں گی پانی نہیں ڈالیں گے چینی کو میلٹ کریں گے تو یہ دیکھ جیسے چینی میلٹ اور یہ اس میں سوجی نے بھی اپنا چینج کرنا شروع کر دیا بس پانی میں نہیں ڈالا صرف چینی ڈالی ہے تو اسی کو اسی میں اب ہم خوش کریں گے دو دو سے تین منٹ لگ سکتے اس کو ڈرائی ہلوے میں دو چھوٹ کیا ہلوہ کلر بھی ڈال دیا ہے تو پانی میں مکس کر تو آپ لوگ بھی استعمال کیجئے تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے چار پانچ منٹ پکانے کے بعد چینی نے جو اپنا پانی چھوڑا تھا وہ پانی ہلوے میں ہو گیا بلکل خوش اور ہلوے نے گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے ہلوے کو ہلوے پھر بلکل زبردست ریڈی ہے اس سے زیادہ گرم اس کو پکائیں گے تو یہ ہو جائے گا سخت تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھولا کر دینا ہے بند اور جناب جی میں نے ڈرائی فروٹ پہلے ہی ڈال دی ہے اس میں ڈرائی فروٹ اگر پہلے آپ لوگ نہیں بھی شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت مزے کا بنائے بہت مزے دار تیار ہوگا ہے اوکے جی اللہ حافظ